شالین تا ہو بھاسا کی بھی شالین تا ہو اور اس کے لئے ضروری ہے ہم جب بھی بولیں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کبھی کسی کا دل نہ دکھے نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا صدا نہ رہا ہے صدا نہ رہے گا صدا نہ رہا ہے صدا نہ رہے گا یہ زمانہ کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا کیا پہلے تو تم اپنے آپ کو سنبھالو حق نہیں تم کو برائی اوروں میں نکالو پہلے تو تم اپنے آپ کو سنبھالو حق نہیں تم کو برائی اوروں میں نکالو برا ہے برا جگ میں برا ہے برا جگ میں بتانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا تو نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کیوں صدا نہ رہا ہے صدا نہ رہے گا یہ زمانہ کسی کا نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے کوئی کڑوا شبد بولے تو ہمیں برا لگتا ہے سوچو ہم کڑوا شبد بولیں گے تو سامنے والے کو برا ہی لگے گا تم نیموں میں یہ نیم بھی لیتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کڑوی شبد نہیں بولیں گے کیا نہیں بولیں گے شبد نہیں بولیں گے دیکھو یہ دیوار ہے آپ نے کیل اٹھائی دیوار میں ٹھوکنے کے لیے اور ٹھوکنے پھر لگا نہیں مجھے کسی کو کیوں ٹھوکنا چاہیے میں نے کیوں دیوار میں کیل ٹھوکی واپس نکال بھی دی پر آپ کو کیسے بتاؤں اسے ٹھوکنے اور نکالنے کے بیچ ایک چیز پیچے رہ گئی نشان میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سوچتے ہیں پہلے آپ نے گصہ بھی کر لیا ہولہ بھی کر لیا پھر پتنے سے کہتے ہیں اچھا بھئی سوری سوری بس تو کچھ ہو جا سوری گلتی کے لیے معافی مانگنے نہیں ہوتا سوری گلتی کو صدھاننے کے لیے ہوتا ہے اگر آپ نے کسی ایک بات کے لیے ایک بار سوری کہہ دیا ہے مطلب وہ کرے دوبارہ آپ کے دوبارہ کبھی نہیں ہونا چاہیے پھر آپ سوری سوری بھی بول رہے ہیں اور وہ کیا ہوا چھوٹے سے سنت تھے چھوٹا سے ہی سنت تھا تو جہاں وہ رکے تھے نا اس کے بگل والا مکان کمہار کا تھا کیا تھا کمہار کا تھا تو پتہ نہیں اس بچے سنت کے بیتر کیا جگہ میں ہی رہا ہوں گا بچپن میں ہو سکتا ہے میں بھی بچپن بھی بنا تھا پتہ نہیں کس کی کہانی ہے انہوں نے کیا کیا چھت کے اوپر بہت سارے کنکر پڑے تھے تو وہ کنکر اٹھاتے اور کمہار کے گھر میں فینکتے جیسے ہی فینکتے تو پھٹا کے آواز آتی پھٹا کیوں آتی مٹکی فوڑتی بس اب کمہار کی تو مٹکی فوڑتی اور محراج کو مجھے آ جاتا پھر مٹکی فوڑتی پھر مجھے آ جاتا پھر مٹکی فوڑتی دو پین میں پھر آتے دو مٹکیاں پھر پھوڑتے پھر کہتے ہیں مٹکیاں پھر پھوڑتے اس نے کمہار کی کوئی پچاس مٹکیاں پھوڑ دی اب اچھا رہا کمہار کرے تو کیا کرے سنت کو کتاک بولی بھئی مہراج مت کرو مہراج آتا سنت کے سامنے شبدوں بولتے ہوئی دھیانک نہ پڑتا کہ سنت کا اپمان نہیں ہو جائے جب پچاس مٹکیاں پھوڑ گئی اور اس نے پھر کہا مہراج مت کرو میری مٹکیاں مت پھوڑو اس نے کہا مچھا ہمیں دکھڑم اس وار پتہ نہیں کمہار کو کیا جچی وہ اوپر چھت پہ آ گیا اور مہراج کے کیا دے ماری ٹکا دی اور وہ سنت روتا ہوا نیچے آیا اور گروہ مہراج سے کہا یہ بگل والے کمہار نے مجھے پیٹ دیا مجھے مار دیا کمہار نے کہا مچھا ہمیں دکھڑم تو سنت نے کہا یہ کیا مچھا ہمیں دکھڑم اس نے کہا اسی سے سیکھا ہے میں نے تو پچاس مٹکیا پھوڑ گیا مچھا ہمیں دکھڑم میرے بھائی سوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بار بار گلتیاں کرتے رہیں اور مچھا ہمیں دکھڑم دیتے رہیں سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے سوری کا سمادھان یہ ہوتا ہے مچھا ہمیں دکھڑم کا مطلب یہ ہوتا ہے اگلی گلتی نہ ہو میں اس کی ساودھانی رکھتا ہوں میں نے جو دوس کرتی کر دیا ہے میں اس کے لئے سوری کہتا ہوں مصیبتیں ہمیسا کون سے رستے ساتھی ہے مو کے رستے آتی ہے مصیبتیں ہمیسا مو کے رستے آتی ہے اس لئے اپنی زبان کا ہمیسا صحیح استعمال کرو رام کو بولنا آتا تھا تو دسمن کی بھائی کو بھی اپنا دوست بنا لیا رامن کو بولنا نہیں آتا تھا تو اپنے سگے بھائی کو بھی اپنا دسمن بنا لیا سمجھ میں آئی رام کو بولو 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 بولنا آتا تھا تو دسمن کے بھائی کو بھی اپنا دوست بنا لیا اور رامن کو بولنا نہیں آتا تھا تو اپنے سگے بھائی کو بھی اپنا دسمن بنا لیا یہ زبان کی طاقت ہے میرے بھائی زبان کی طاقت اگلی بات جو میں آپ کو کہوں گا وہ ہے بہت زیادہ مت بولیے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولیے ٹھیک ہے جتنی پتی پتنی دونوں روم میں جا چکے تھے سونے کے لیے تب ہی پتنی کو یاد آیا ارے دیکھو اوپر چھت کا دروازہ کھلا تو نہیں ہے بند کر کے آ جاؤ پتی بچھرہ گیا بند کر کے آیا ارے ادھر کی کھڑکی کچن کے پاس والی وہ بھی بند کی کی نہیں دیکھ کے آ جاؤ اس کو بھی بند کر کے آ گیا پھر پتنی نے کہا مین گیٹ وہ نیچے گیا اس کو بھی چیک کر کے آ گیا پتنی نے کہا دیکھ لو کوئی چیز بند کرنی رہے تو نہیں گئی ہے اس نے کہا تو اپنا مو بند کر لے اب میرے بھی اتنے بھی سانتی ہوگی تو اپنا کیا بند کر لے مو بند کر لے اتنا بھی مت بولو کہ سامنے والے کو کیا مو بند کروانے کے نوبت آئے مون رکھنے کا بھی ابھیاس رکھو ہر سمیں بولتے مت رہیے چپر 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 مت کیجئے بٹر پٹر 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 مت کیجئے اس سے سامنے والا ہمارے سامنے تو نہیں بول پاتا ہے پر پیچھے ہمیں کیا کہتا ہے یہ کھسکا ہوا ہے تھوڑا سا کیا کہتا ہے کیا ڈھیلا ہے اس کو ڈھیلا ہے اس کا زیادہ بولتا ہے تو کیا لگتا ہے کم بولو پریم سے بولو مٹھاس سے بولو اور ضرورت پڑھنے پر چپرینے کی بھی عادت ڈالو اب میں جو اگلا قدم آپ کو بڑھا کر کہہ رہا ہوں وہ ہے سیمیت بولو زیادہ بولنا اچت نہیں ہے جب ضرورت پڑھے اپنی بھاسا کے استعمال کرو ہر سمیں چپر 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 آپ بولتے رہیں گے تو لوگ آپ کی بات کو سننا پسند نہیں کریں گے لوگ آپ کی مجاہ کڑھائیں گے آپ کی باتیں ہوا میں چلیں گے لوگ آپ کی باتوں پر دھیان اور توجہ نہیں دیں گے بلکل نہیں دیں گے وہ یاد ہے نا کہ جب ایک بچہ جنگل میں گھومنے گیا واپس آیا اور آنے سے پہلے جنگل سے جھول سے چلایا بچاؤ 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 سیر 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 گاؤں والے گئے تو گا میں تو یہی مجاک کر رہا تھا پھر وہ چلنا ہے سیر 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 وہ اس نے کہا میں تو یہی مجاک کر رہا تھا پانچ وار گاؤں والے چلے گئے سیر سیر ایک دن سچی میں سیر آ گیا تو کوئی نہیں ہے بچانے لوگوں نے لگا کہ یہ تو روج ایسی چلاتا رہتا ہے زیادہ بولو گے تو آپ کی بات کا وجن بولو بولو ختم ہو جائے گا اس لئے من میں بھاونہ رکھو مون رہنے کی بھی عادت ڈالو میں آپ کو کیسے بتاؤں چندرپرب جی مہارا صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا سریعاست ہونے کے بعد جیسے وہ پرتکمن کرنے بیٹھتے ہیں مون لیتے ہیں صبح ہے ساڑھے آنٹھ دوں پہ تک ان کے مون رہتا ہے مون انسان کو بہت شانتی دیتی ہے شانتی پر یہ سوتے ہیں تب سے مون لیتے ہیں صبح ہے ٹھیر سادنہ سے پون ہو ہوتے ہیں تب مون کھولتے ہیں مون سادنہ کا ایک چرنہ ہے بولنا سادنہ کا چرنہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں مون کیا ہے سادنہ کا ایک چرنہ ہے آ چرنہ ہے اور ہمیں اس کا بھی عبیحاظ رکھنا چاہیے چلو میں دو گھنٹہ چوویس گھنٹے میں دو گھنٹہ مون رکھوں گا کتنے دیر دو گھنٹہ مون رکھوں گا یہ دو گھنٹہ کا مون آپ کو بہت بڑی شکتی دے گا سب سے بڑی شکتی دے گا سہن سکتی کیونکہ سمجھو ان دو گھنٹہ کے دوران پتنی چلہ پڑی تو آپ کیا کریں گے مطلب میرے مون ہے تو کیوں انگارے برسا رہی ہے کیوں چلہ رہی ہے کیوں ہوکا کر رہی ہے میرے مون ہے اور مون کے دوران کوئی گھٹنا گھٹت ہو جائے تو مون کھلنے پر اس کی پرتکریہ ابھی یہ مت کیجئے سمجھ گیا نا اب نہیں تو آپ دو گھنٹے سوچتے رہیں گے بس اب یہ جیسے ہی دو بجے پھر میں اس کو بتاتی ہوں بس اب دو میں پانچ من گھٹری تو پانچ من رکھ پانچ من رکھ پھر میں تیری نے نے مون کے دوران کوئی گھٹنا گھٹت ہو گئی تو جلائیے مت اندر سے انجاریے مت کیجئے کہ اب دو بجے تو بس سمجھ گیا نا مون کے دوران پریہ یا اپریہ کوئی بھی گھٹنا گھٹت ہوئی تو آپ ٹٹس تھ بننے کے عادت ڈالیے ہو گیا یہ دو گھنٹے کا مون اس لئے بھگوان نے دیا تاکہ میں پرتکریہ سے مقت رہوں کریا تب ہی ہم پر حاوی ہوتی ہے جب ہمارے دورہ پرتکریہ ہو جاتی ہے سامنے والے کی غلط کریا ہم پر تب ہی حاوی ہوگی جب ہمارے دورہ پرتکریہ ہوگی کریا غلط کریا تب ختم ہو جاتی ہے جب ہمارے دورہ کوئی پرتکریہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مون کے دوران کوئی بھی گھٹنا گھٹت ہو جائے پرتکریہ مت کیجئے ہاں اویویک رکھئے جب بھی بولیں آدر عدب اور سممان کا ضرور خیال رکھئے اگر آپ کے بڑے بھائی ہیں بڑی بہن ہیں ماں ہیں کچھ گھروں میں اتنی کھوٹی پرمپرہ ہے لوگ ماں کو بھی تم کہتے ہیں اتنی کھوٹی گندی پرمپرہ ہے ماں کو تم کہتے ہیں کئی گھروں میں پتنی کو بھی تم کہتے ہیں کئی گھروں میں بڑے بھائی کو بھی تم کہتے ہیں کئی گھروں میں بڑی سالی اور بڑی بہن کو بھی تم کہتے ہیں ہمیسا اگر تم کہنا ہی پریابت ہوتا تو ہندی میں آپ شبد کا پریوگ نہیں ہوتا یہ ہندی کی تو سب سے بڑی خاشت ہے جہاں پر ہر عمر کو دیکھ کر کے شبد کا پریوگ ہوتا ہے اور ماروڑی میں تو اور بھی زیادہ آپ کو پتا ہے ہندی میں کیول دوئی ہے تم اور آپ ماروڑی میں تین ہے کہیں ہیں یہ بیچ والا سبد ہے مالوم ہے کی نہیں آپ کو چھوٹے کو تم بڑے کو آپ اور برابر والے کو اس لئے آدمی اپنی پتنی کو پہلے کیا کہتا تھا تھے یوں کرو تھے اور وہ تھے تو ہڑ گیا اور وہ تھے کس میں آ گیا تم میں آ گیا برابر والوں کو تھے کہا جاتا تھا چھوٹوں کو تم کہا جاتا تھا پر بڑوں کو آپ کہا جاتا تھا اپنی زبان سے ہمیشہ سممان پوروک شبنوں کے استعمال کیجئے جب بھی بولیں میٹھا بولیں اتنا ہی ضرور نہیں ہے سممان کی بھاسہ بھی بولیں پرنام کر کے بولیں جیسے آپ کو کسی سے بات بھی کرنی ہے نا جیسے آپ کو کوئی محنوبہ ملے اوے بھئیہ نمسکار تھوڑا سا کیا پہلے ہم نے ونمرتہ سے اپنی بات کے شروع بات کی تین شبن ہیں انگلیس کے انہیں اپنے زیبہ میں ہمیشہ رکھا کرو نمبر ایک نمبر دو تھینکیو بھولا مت کرو اور نمبر تین سوری یہ تین ایسے شبن ہیں انہیں آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ اتنا زیادہ لاپ میں رہیں گے سیدھے مت کہو کہ ایک گلاس پانی پلا پلیز بیٹا چار مہمان گھر میں آئے ہیں اور بہو بیڈروم میں جا کے سوئی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہنے میں جھر سے چائے پیو سا اتنی بری عادت ہوتی ہے پرسوں کی خود کو بنا کے بلانا پڑے تو پتہ لگے کہ چائے کیسے بنے جاتی ہے دھائی بجے مہلہ اپنے بیڈروم میں گئی ہے جا کر کہ کمر سیدھی بھی نہیں کی اور اتنے میں چار مہمان آگئے اور آپ کی کیا عادت آتی چائے پیو سا ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے گھر والوں کو تنگ کرنے کے لیے گھر میں پیدا ہوئے اور ان کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ تین بجے کا سمیں کوئی چائے پینے کا نہیں ہوتا ہے اب آپ کی آواز دنگیں گے بندنی چار کپ چائے وہ کتنی گاڑیاں آپ کو نکال لیا من صاحب کو پتہ ہی نہیں تم تو کہہ دیا تو چائے اب اٹھ کے جاؤ اور بناو اور لاؤ اور پلاؤ اور آپ بیٹھے باتیں کریں میں کہتا ہوں اگر پلانا بھی ہونا تو پہلے استعمال کرو بندنی نیچے آؤ آؤ بیٹا دیکھو یہ ماسا جی آئے ہیں یہ گاؤں کے ہمارے کاکا جی ہیں یہ بڑے تاہو جی ہیں بیٹھا اور ان کے سامنے کہو میری بہو ہیرے جیسی آئی ہے بہت اچھی بہو آئی ہے ارے صاحب کیا بتاؤں سو جنم تک پر نہیں کیسے ایسی بہو آئی ہے اور یہ چائے تو اتنی اچھی بناتی ہے اتنی اچھی بناتی ہے اب چائے کا آپ نہیں کہیں گے وہ پوچھے گی پاپا جی چائے بنا کے لاؤں لے آ کڑوی سے کڑوی دوائی کو بھی پلائے جا سکتا ہے بسرتی چاس نے اس میں گھول دی جائے پلیچ اس کا بار بار استعمال کیجئے سچی کہہ رہا ہوں نمبر دو جب وہ چائے سب کو پلائے جب وہ واپس جانے لگے نا تو انہیں سب کے بیچ میں کہیے تھینکیو میٹھا تھینکیو تو ہمارے گھر کی بہت اچھی بہو ہے دیکھ دوپہر میں بھی تو جا کے سوئی تھی پر تو کتنی اچھی ہے کہ تُنہیں سب کے لئے چائے بڑھیں بیٹھا مجھے جیون بر گورو رہے گا کہ مجھے اتنی اچھی بہو ملی ہے تھینکیو ضرور بولی ہے ضرور بولی ہے اس میں کنجوس ہی مت کیا کرو آپ لوگ بہت کنجوس ہیں ان شبدوں کے استعمال کرنے میں چائے کھائے گا تھینکیو کہنا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی پتنی پاس میں بیٹھی ہوگا اس میں کھائے گا تھینکیو وہ کہے گی مجھے معلوم ہے اس کو بہت برا لگے گا ایک چائے بڑھیں کے لئے آپ اس کو تھینکیو کر رہے ہیں اپنی بہرانی کو اتنا زیادہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ اس کو اس کو لگے کہ تو اس کو بہت برا لگے گا چائے کے لئے کیا تھینکیو مجھے تو کبھی نہیں کہا تم نے تو ماتھا تو اس کا تھنکے گا تیہ ہے تیہ مان کر سکتا ہے ماتھا تھنکے گا ارے مولا کس کے گھر میں نہیں ہوتی تو ماتھا تو تھنکے گا پر ٹھیک ہے اب تنتا مت کرنا اب ایک کا تھنکے گا ایک کا تھرکے گا یہ سب تو چلتا رہے گا پر تھینکیو جرور کہنا ٹھیک ہے نا جرور کہنا اور کبھی گھر کے سبھی لوگ چائے پی لو اور بہوک کے لئے ایک کب چائے نہ بچے تو سوری جرور کہنا سوری بیٹا ہے دھیان نہیں رہے پھائے اگر ہم تھوڑا تھوڑا چائے بچا کے پیتے تو تمہارے بھی ایک کب بچ جاتی نہیں نہیں پاپا جی میں دوبارہ بنا رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا پر سوری بیٹا ہے کام کرانا ہو تو پلیز بولیے کام ہو گیا ہو تو تھینکیو بولیے اور ان دونوں کے بیچ کوئی گلتی ہو گئی ہو ضرور بولیے سامنے والا آپ کی سوری کو سوکر کرے یا نہ کرے پر آپ مند سے بہت ہلکے ہو جائیں اگر سوری کہنے سے سمادھان نکلتا ہو تو اپنے خدم ضرور بڑھاتو تو آج سے حادت ڈال لو تین شب دوبارہ بول لو پلیز تھینکیو سوری ٹھیک ہے نا یہ تین ایشے شب دیں ہیں جو ہمارے سمبندوں کو کڑوا ہونے سے بچاتے ہیں سچی کہتا ہوں اور نہیں تو جس بیڈروم کی شروعات فولوں کی پنکھڑیوں سے ہوتی ہے اسے بیڈروم میں کب جھنڈو بام لال بام آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا سا şey بھائی دیار ہی پتہ ہیمارے بام آ جاتا ہے کسی آپ از یار ڈال لو موسیقی 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 موسیقی